آج آپ ناظرین میں محمد آپ کا استقبال کرتا ہوں اسکی ایم نائنٹی ون نیوز پر ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خبر شہر حیدرباد سے حلقے اسمبلی نامپلی کے مجلسی رکم جعفر حسین میراج نے ریڈ ہیلز ڈیویجن کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے ریڈ ہیلز کوپریٹر ڈیویجن کے تحت دو کروڑ روپے کے جاری تاریخیاتی کاموں کا معنی کرتے ہوئے تین پوش مجید کے خریب سیبریج لائن اور ستارہ ہوتل کے خریب وی ڈی سی سی روڈ کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے اہدہ داروں کو ضروری ہدایت دی اس موقع پر ریڈ ہیلز نمائندے کوپریٹر آریف رزوان ویجیر نگر سابقہ کوپریٹر محمد وسیم جی ایم ڈی جی ایم اور ایسسٹنٹ کمیشنر جی ہی چیم سی اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے پرائمری یونٹ میمبران کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے جعفر کی یہ خصوصی ریپورٹ ایس کے ارنیٹی ور نیوز کے ایڈیٹر انچیف ایتیا احمد کے ساتھ آج نامپلی اسمبلی کانسٹنسی ریڈنز ڈیویزن میں جو ایک مین ایمپورٹن روڈ ہے جو کوٹ کو جاتی رائل سیمہ رچلی ہوتل جو ہے وہاں سے لے کے ویپسی سے لیتے ہیں پورا آگے کے ٹرننگ تک اور اس کے بائیلنس یہ تمام ویڈی سی سی روڈ کا کام شروع ہوا ہے جس کی لاغت دو کروڑ آٹلاک روپے ہے منجلس اتحاد المسلمین نخیب ملت بیریسٹر اسود الدین عویسی صاحب کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین عویسی صاحب کی خیادت کے اندر جتنا ڈیولوپمنٹ کا کام ہے وہ الحمدلہ بہت تیزی سے نامپلی اسمبلی کانسٹنسی میں چل رہا ہے میرے ساتھ میں ریڈلز ڈیویجن کے نمائندہ کارپریٹر جناب عارف رزوان صاحب اور منجلس اتحاد المسلمین کے صدر متمیزین ایکٹیو ورکر تمام کے تمام موجود ہے منجلس کا ایک ہی مقصد ہے کہ نہ صرف عوام کے درمیان میں رہنا بلکہ عوام کے مسائل کو حر کرنے کی پوری بھرپور کوشش کرنا جس کے لئے آپ نے دیکھا اس سے پہلے اسی روڈ کے اوپر وارٹر لین پڑی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے اب ایک وی ڈی سی سی روڈ کا یہاں پہ کام کا آغاز ہوا ہے چونکہ یہ کام ہم صرف اور صرف آغاز کرا رہے ہیں جس کا اناغریشن نخیب ملد بیریسٹر حسود اتی نویسی صاحب اور حبیب ملد اکبر اتی نویسی صاحب انشاءاللہ بہت جل پورے نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کے ورکس کا اناغریشن کریں گے میں آپ لوگوں کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں